اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور مزدار سامر ڈرنک لے کر آئی ہوں بہت ہی کومن ہے اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے سمپل سی ریسپی ہے یہ سٹاربیری لسی کی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں ٹریڈیشنلی لسی بہت زیادہ پیتے ہیں اور بہت زیادہ ہیلڈی ایک اپشن ہے سمرج میں اپنے آپ کو کوئل ڈاؤن رکھنے کے لئے اور ہیٹ سے بچنے کے لئے تو یہ چھوٹی سی ریسپی ہے فور انگریڈینٹس ہے جسٹ اور بہتر ہے کہ ہم گھر میں بنایں بزار سے نہ خریدیں کیونکہ آج سے بزار میں بھی لسی آویلیبل ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہائیجینکلی سائی ہے کہ نہیں ہے چھوٹی سی ریسپی ہے ہمارے پاس ہے فور انگریڈینٹس ہے لسی بنانے کے لئے جس میں میں نے لی ہے شگر فور ٹیبل سپون شگر لی ہے آپ چاہے تو کام زیادہ کر سکتا ہے according to the taste میں نے ساتھ دھائی لیا ہے سمپل یوگرٹ ہے میرے پاس یہ میں نے وان کپ لیا ہے اور ساتھی میں نے دودھ بھی وان کپ لیا ہے جتنا دودھ ہوگا اتنی ہی آپ نے لینی ہے دھائی دونوں کا ایک پر کانٹیٹی ہوگی یہ والا دھائی میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اگر آپ کے دھائی میں پانی ہوں جیسے پانی والا جو دھائی ہوتا ہے تو پھر آپ دہی میں کم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آرام سے بلینڈ اپ ہو جائے گا ساتھ میرے پاس تقریباً 12 سے 15 12 سے 15 میرے پاس سٹاو بیریز ہیں یہ میرے پاس فروزن سٹاو بیریز ہیں اگر آپ کے پاس لوکل جو کھلی سٹاو بیریز ہوتی ہیں فریش والی تو وہ آپ لے سکتے ہیں بلکل سیم یہی اپنے حساب سے لینا ہے اس کو بھی اگر آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں بے پاس یہ فروزن ہیا میں نے یہ تقریباً پاندرہ نہیں ہوں گی 12 سے پاندرہ دن میں آنے ایک آ چھوٹی بھی ہے تو وہ چلے گی تو یہ ٹوٹل چارنک کیئرنس ہے ہم ان کو بلینڈر میں ڈالوں گے کوئیک بلینڈ دوں گی اور بس لسی اس ریڈی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اگر آپ کے پاس فروزن سٹاو بیریز نہ ہو تو آپ سمپل کیوبز ڈال سکتے ہیں جو آئیس کیوبز ڈال سکتے ہیں تاکہ جو اس کی گاڑاپن ہے اور اس کا ٹھنڈا 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 ٹیکچر ہے وہ آنے لگ جائے تو یہ چھوٹی سی ریسپی آئے ہم آپ لوگو پسند آئیے اگر آپ کو پسند آئیے تو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگو ساں شیئر کریں اور سٹے ٹیونڈ رہیں انشاءاللہ اور مزیدار سمر ڈرنکز آ رہی ہیں تاکہ آپ لوگ جی اپنے سمرز انجوائی کریں تینکس فور واشنگ